باڈی کی رنگت کو گورا کرنے کے لئے سب سے آسان ڈرنک آ گیا ہے اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور چند ہی دنوں میں ہم نے باڈی کو گورا بنائے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں ہو خوش و خورم ہو اللہ کی امان ہوئے ہمیشہ رہیں اللہ پاک آپ کی چھوٹی بڑی حاجتہ سب کو پورا کرے اچھا جی آج آپ کو ایک میجیکل ڈرنک بتانے لگی ہوں جو آپ کے چہرے کو گلو دے گا بلکہ آپ کے پورے چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کے پوری باڈی کی سکن کو بھی گلو دے گا ساف کرے گا اس کی رنگت کو تبدیل کرنے والا ہے ہاں جی اس لئے میں نے اس کو میجیکل ڈرنک کہا ہے شاید آپ کے بہت سے لوگوں کے کہنا ہے اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ چہرے کو ساف کرنے کے لئے ہاتھوں کو ساف کرنے کے لئے پاؤں کو ساف کرنے کے لئے تو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں اور کی بھی ہیں لیکن پوری باڈی کے سکن کو چین کرنے کے لئے چیزیں آج آپ کو میں بتانے والی ہوں وہ بھی دیکھیں کتنی کم قیمت میں آپ کے گھر میں وجود تمام چیزوں سے آپ کا ایسا ڈرنک ملنے والا جو آپ کے بلڈ کو آپ کے خون کو پیوریفائے کرے گا اور آپ کی سکن بالکل ساف شفاف ہو جائے گی تو آپ کے لئے یہ لازمی ہے کہ میری ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ میں آپ کو اس کی افادیت بتاؤں اور یہ کیسے آپ کے رنگت کو تبدیل کرے گا وہ بھی بتاؤں اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کے کمپلیٹ دیکھیں تاکہ اس سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکیں چلیں مل کے بناتے ہیں اپنا ڈرنک اچھا یہ ڈرنک جی بنانا ہے بہت ہی آسان میں نے بنا کے رکھ بھی دیا آپ کے سامنے اور آپ کو اب اس کے زائد ترقیب بھی بتاتے ہوں کہ اس میں آپ کیا کیا ڈالیں گے تو آپ کو یہ ڈرنک مل سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے دو گلاس پانی لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے سونف لینا ہے سونف تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے جو کھانے والا چمچ ہے اس کے ساتھ ہم ایک لونگ لیں گے ایک دال چینی کا ٹکڑا چھوٹا سا تقریباً اگر بڑا ہے تو آپ ایک انچ کا لے لیں تو میں نے ایک انچ کا ہاف اف انچ کے دو لے لیا اور اس کے ساتھ میں نے تین سبز الائچی لے لیا دیکھیں جی آپ بولیں گے یہ چیزیں تو عام جی چیزیں ہیں یہ تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس طریقے سے جب آپ استعمال کریں گے نہ صرف آپ کی رنگت صاف ہوگی بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے ڈارکنس سے جان چھوٹ جائے گی سونف جو ہے نا آپ کے جسم کو مجود جو بلڈ ہے اس کو پیورفائی کرتا ہے پیورفائی کیسے کرتا ہے کہ یہ اندر جو ہمارے کھانا کھاتے رہتے ہیں جنگ ونگ اور الٹی سیدی چیزیں کھاتے رہتے ہیں جب ہم اس سے بنی ہوئی ٹی کو پیتے ہیں تو وہ ہمارے بلڈ کے گندگی کو صاف کرتا ہے اور ہمارا نیا صاف سترا بلڈ جب ہمارے سکن کے سیلز کو کھلیوں کو ملتا ہے تو وہ ان کے اندر گندگی ساری ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئے گلو آنا سکن میں شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سبز الائچی ہے آپ کو پتا ہے سبز الائچی کے بہت سارے فائدے ہیں سبز الائچی جو ہمارے بلڈ کے اندر فری ریڈی گلز ہوتی ہیں جو یہ گندگی دارکنس لے کے آتے ہیں ہمارے سکن کے اندر یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے اس کے بعد ہمارے پاس لونگ اور ڈالچینی ہے لونگ اور ڈالچینی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہمارے بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتے ہیں بلوکیز کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ گرم تاثیر ہوتی ہے ان کی تو یہ ہمارے بلڈ میں جو وینز میں ہماری جہاں جہاں بھی کئی بلوکیج ہو یہ اس کی گرم تاثیر کی وجہ سے بلڈ ہمارا جو سرکولیشن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے جو سلو ہی ہوئی تھے ہمارے گندہ کھانے کی وجہ سے گندی روٹین کی وجہ سے جو ہم نے خراب کی ہو جاتی ہے جنگ کھا کھا کے اور انہلدی چیزیں کھا کھا کے ہم نے سب کچھ بلوک کیا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے سکن کے سیل ہیں وہ دندگی کو باہر نہیں نکال پاتے اور ہمارے کیا ہوتا ہے سکن ڈارک ہونا چیز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہرگینک ہنی یوز کرنا ہے آپ کو پتا ہے ہنی ہمارے سکن کو گلو دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اچھا جی بنانا ہم نے کیا اسے ہے کہ دو گلاس ہم نے پانی کے لئے لینے دو گلاس پانی کے اندر ہوئی ہے ہم نے ساتھ چیزیں ڈال لیا ہے یعنی کہ ایک ٹیبل سپون سو ایک لونگ ایک انچ ڈالچینی کا ٹکڑا اور تین ڈالچینی ہم نے ڈال لیا ہے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ دو گلاس پانی ایک رہ جائے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ آپ کے لگیں گے اور یہ ایک گلاس آپ کا ڈھرنگ بن جائے گا اب جیسے یہ آپ نے کپ میں سے ڈال لینا ہے اور جیسے یہ تھوڑا لین گرم رہ جائے تو آپ نے اس میں ون ٹی سپون ہنی کا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے بہت گرم گرم میں نہیں ڈالنا یہ ایک اس ریمیڈی کی ٹپ بھی ہے آپ نے خیال رکھنا ہے بہت گرم والی فارم میں نہیں ڈالنا اپنے اس کپ میں ڈال رکھتے ہیں دو منٹ کے بعد آپ اسے ایک چائے کا چمچ اپنے شہد اس میں ایڈ کرنا ہے اور جو شگر کے پیشنٹس ہیں پریز کارنلی وہ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن باقی سب لیں بہت اچھی یہ چیز ہے شہد ہماری سکن کو ہائیڈرٹ یعنی کہ ہماری سکن میں نمی اور موشچر رکھتا ہے جس سے آپ کو شائنی شائنی سکن لگتی ہے وہ آپ کو گلو کرتی ہوئی جو آپ نے وہاں دیکھتے ہیں تو یہ وہی گلو ہوئی ہے جو آپ اس میں اپنی سکن کے اندر دیکھیں گے اچھا جی آپ نے یہ دنگ پینا کہ آپ اسے خالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں صبح کرٹائیں آپ روٹین بلان لیے بہت اچھا اور پلس میں اگر آپ اسے رات کو نائٹ ڈرنک کے طور پر آپ اسے استعمال کریں یقین مانے بہت ہی اچھا ہے یہ میں آپ کو اب اسے پلے کے بھی اس کا دکھاتی ہوں بہت مزیکہ ہے بہت سوفٹ ہے بہت اچھا ہرومہ ہے ٹھیک ہے اب میں یہ دونوں ٹائم لینا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ کو اپنا ریکوائیڈ ریزلٹ سکن کا مل نہیں جاتا آپ میں یہ پینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہفتے کے بعد آپ کو اپنا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے اور آپ کو جتنی فیر رنگت چاہیے آپ اس کو کانٹینیو رکھتے رہو گے ایکچلی یہ سکن رنگت کیسے گھورا کر رہا ہے آپ سب ڈیلی ریٹری میں ہلڈی کھاتے ہی ہوں گے لیکن آپ پیچھ میں جنگ بھی ہو جاتا ہے چیٹ بھی ہو جاتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے کچھ تو بالکل ہی جنگ کھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے کھائیں اپنی مرضی کا کھائیں اگر آپ ڈائیٹ نہیں کر سکتے تو میں یہ ہی کہوں گی کہ آپ جو کھا رہے اس کے ساتھ یہ ڈرنک لازمی آپ استعمال کرو تاکہ آپ کو جو گھنڈ مند آپ نے کھا لیا ہے وہ آپ کے خون میں شامل جو ہو گیا ہے وہ خون سے یہ ڈرنک آپ کے اس گھنڈ کو نکالے گا آپ کے سکن کو انہینس کرے گا آپ کے نیا خون بنے گا صاف خون بنے گا جو آپ کی سکن کو گلو کرے گا جو آپ کو گوری رنگت دے گا تو کوشش کریں ہلڈی کھائیں گھر کا گانہ وہ کھائیں جو بھی چیز آپ کو پسند آپ گھر میں بنائیں جو گھر میں بنیوی چیز اس کا کوئی نعمہ بدل نہیں ہے اس لئے گھر میں بنائیں ہلڈی کھائیں ہلڈی کھائیں اور گوری رنگت پائیں اور مجھے دعائیں دیجئے اور میرے چینل کو کائنڈی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ساتھ نئی سے نئی اور اچھی سے اچھی ایسی ریمیڈز شیئر کروں جو آپ کو فائدہ دیں کم قیمت نہیں کم وقت لگا کے آپ کو بہت بڑے فائدے دیں جو بڑی بڑی چیزیں مہنگی ہوں یہ چیزیں نہیں دے سکتی تو میرے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے میں جو کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ آپ نے کتنا سے فائدہ لیا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور اگر کمنٹ میں آپ یہ لکھ دیں کہ آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ